کسان بھائیو اگر آپ کی دھان کی فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہو گئی ہے پودھے آپ کے کافی کمجور نجر آ رہے ہیں پودھے میں آپ کو پیلا پر نجر آ رہے ہیں پتے اگدم پیلے آپ کو نجر آ رہے ہیں تو کون سی خادثہ میں آپ کو دینی چاہیے تاکہ پودھے آپ کے ہرے بھرے بنے رہے اور آپ کا جو پودھا کمجور ہو کمجور نہ رہے جو تنے آپ کو پتلے دکھائی دے رہے ہو تنے موٹے ہو جائیں کیونکہ اب بہت جلد ہی بالیاں بھی نکلنے والی آرستہ آنے والی ہیں گوڑ آرستہ بھی آنے والی ہیں بہت سے کسان بھائیو کی یہاں پر بالیاں نکل چکی ہیں بہت سے کسان بھائیو کی یہاں بالیاں نکلنے والی ہیں تو اس آرستہ میں نہیں پچاس سے سار دن کی آرستہ میں اگر آپ کے پودھا کافی کمجور ہے تو اس سمعے آپ کو کون سی خادث دینی چاہیے اس کے بارے میں آج ہی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دوستو چینل کو سسکرائب کر لینا ساتھی بیل نوٹفکیشن بھی آن کر لینا تو یہاں پہ ہم دو طرح کے آپ کو خادے بتانے والے ہیں دو طرح کے یہاں پہ ہم اولوڑک آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلا طریقہ جو ہم بتائیں گے اس میں ہم دانے دار جو اولوڑک ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جو دوسرا طریقہ بتائیں گے ان میں ہم گھولنسیل جو اولوڑک ہوتے ہیں جس کا ہم اسپرے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو جو بھی آپ کو پسند آئے وہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم پودھے کے پیلا پندور کرنے کے لیے سب سے پہلے یوریا خاص کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ڈالنی ہیں پولا بیڈیو دیکھیں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے دوستو اگر آپ نے ابھی حال ہی میں یعنی 40 سے 45 دن کے بیچ میں یوریا کی ٹاپ ڈیرسنگ کر دی ہے دوبارہ جو آپ اپنے دھان میں یوریا دیتے ہیں وہ دے دیا ہے تو یہاں پہ ماترہ کو آپ کو کم کرنا ہے اگر نہیں دیا ہے تو ماترہ کو آپ کو زیادہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یوریا کی ماترہ کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں تو اگر آپ کا دھان کے پسند پچاس سے سار دن کی ہے اور آپ کے دھان کے پسندے پیلے ہیں تنیں کمجھول ہیں تو آپ کو دینا ہے یوریا اس میں کتنا دینا ہے 20 سے 25 کلو گرام تب آپ کو یوریا دینا ہے اور یہ آپ کو تب دینا ہے جب آپ نے 45 سے 45 دن پر یوریا کی جو دوسری ٹاپ ڈیسنگ ہم کرتے ہیں دوبارہ خال دیتے ہیں وہ دے دیا ہو اگر آپ نے اپنے دھان کی فصل میں دوبارہ سے ٹاپ ڈیسنگ نہیں کیا ہے ابھی تک یعنی کسی کارن پاس آپ یوریا خال دوبارہ نہیں دے پائے ہیں تو اس پرنڈیسن میں آپ کو جو 50 سے 60 دن پر ہم خال دینے والے تھے 20 سے 25 کلو گرام اس کے معصر کو ہم بڑھا کے لگ بھگ 45 کلو گرام تک کر لیں گے تو دوبارہ اگر آپ نے خال یوریا نہیں دی ہے تو دوبارہ آپ کو ماترہ 45 کلو گرام کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ کو نپک ملانا ہے نپک 12-32 آپ کو لینا ہے یا پھر آپ سسپ لے سکتے ہیں یعنی سنگل سپر فاسفر بھی لے سکتے ہیں جو پاوڈر سوم میں آتا ہے اس کا اشتماع کرنا ہے جو دھانے دال روپ میں سنگل سپر فاسفر آتا ہے اس کا اشتماع آپ کو اس سمعے نہیں کرنا ہے تو اب ہم جانتے ہیں ماترہ کے دوستو سب سے پہلے آپ کو یوریا لینی ہے 20 سے 25 کلو گرام اگر آپ نے اپنے دھان میں دوبارہ یوریا دے دی ہے تو آپ کو اتنی ماترہ لینی ہے اگر دوبارہ آپ نے ٹاپ ڈرسنگ نہیں کیا ہے تو یوریا کی ماترہ آپ کو 45 کلو گرام کر دینا ہے اگر آپ نپک ڈالنا چاہتے ہیں نپک اور سسپ میں سے کیوں آپ کو ایک ہی ڈالنا چاہے ہیں نپک ڈال دیجئے چاہے سنگل سپر فاسفر یا پھر نپک میں سے کیوں ایک ہی ڈالنا ہے تو اگر آپ نپک لے رہے ہیں نپک بارہ باتتی سولہ تو اس کی ماترہ آپ کو کرنی ہے 25 کلو گرام تو 25 کلو گرام نپک اور 20 سے 25 کلو گرام یوریا آپ کو لینا ہے اور اپنی دھان کے فصل پر اس سمجھ آپ کو 50 سے 60 دن پر دینا ہوتا ہے اگر آپ سنگل سپر فاسفر لے رہے ہیں تو اس کی ماترہ آپ کو لینی ہے 50 کلو گرام اس کے ساتھ میں آپ کو لینا پڑے گا 10 کلو گرام پورٹاس کیونکہ نپک میں تو ہمیں 16% پورٹاس مل جائے گا لیکن اس میں نہیں ملتا ہے تو اس لئے ہم اس میں پورٹاس الگ سے ڈالتے ہیں تو یہاں پہ 10 کلو گرام پورٹاس آپ کو لینا ہے سنگل سپر فاسفر 50 کلو گرام اور یہاں پہ 20 سے 25 کلو گرام یوریا لے کے آپ کو پرتیک اگر کے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے یا پھر آپ نپک لے سکتے ہیں اور یوریا کو ڈال سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو دوبارہ سے آپ ریپیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر نیچے کمنٹ کریے میں وہاں پہ آپ کو بتا دوں گا اب ہم جانتے ہیں دوسرا طریقہ یہ تو ہم نے پہلا طریقہ جان لیا کہ ہمیں جو دانے دار جو خواد ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی کافی آسان طریقہ ہے اس کا استعمال میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہوا تھا اور اس ویڈیو میں پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تو اگر آپ کی دانت کے فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کافی جلدی آپ کو ریڈٹ ملے کافی جلدی آپ کے جو دانت کے پتے پی لے ہیں وہ ہرے ہو جائیں اگر تنہ کمجور ہے تو وہ موٹا ہو جائے سوچت ہو جائے تاکہ جو ہماری بالیاں نکلے وہ کافی سوچت نکلے تو اس کے لئے آپ کو اس میں نپک کا اسوئے کرنا ہے نپک کے ساتھ میں یہاں پہ ہم بھولان کافی استعمال کرنے والے ہیں تو جان لیتے ہیں ہمیں کون سا نپک ڈالنا چاہیے جب آپ کی دانت کی فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہو جائے تو پچاس سے ساٹھ دن کی فصل والی عورتہ پہ آپ کو دینا ہے اگر آپ کے پولے کمجور ہیں پی لے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دینا ہے جیرو باؤون چونتیس جیرو باؤون چونتیس میں باؤون پرسنٹ آپ کا فاسپولوس ہو گیا اور چونتیس پرسنٹ آپ کا ہو گیا اس میں پوٹاس اور یہاں پہ ہم بھولان دینے والے ہیں سو گرام اور ساسی ساتھ ہم یہاں پہ یوڈیا ڈیرڑ کلو گرام دینے والے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے نپک لینا ہے وہ ڈیرڑ سے دو کلو گرام لینا ہے بھولان سو گرام لینا ہے اور یوڈیا آپ کو لینا ہے ڈیرڑ کلو گرام اچھے سے گھول کے آپ کو اس پر کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس کا استعمال کیوں کرنا ہے اس میں 22% آپ کا ہو گیا کیا پاسپولڑ violence تو 52% پاسپولڑ ڈالنے سے آپ کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں جو ابھی تنا آپ کا کم جوڑ ہے آپ کا پودا کم جوڑ ہے اور جڑے ہو سکتا ہے سری سے بکسط نا ہوئی ہوں جڑے جب سری سے بکسط نہیں ہوتی ہیں تب ہی آپ کے پودے کم جوڑ رہ جاتے ہیں تو ابھی جڑوں کے پاسپولڑوں کے لئے بھی آپ کے جو فاسپورٹس خاص ہوتی ہو کافی مدد کرتی ہے ساتھ سے ساتھ آپ کے پولے میں پھول یا بالیا والی جو اوستہ ہوتی ہے اس سے پہلے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بالیا کافی جلدی نکل آتی ہیں جو بالیاں نکلتی ہو موٹری نکلتی ہیں مطلب بالیاں نکلنے والی اوستہ میں بھی اگر آپ فاسپورٹس ڈالتے ہیں تو وہاں پہ کافی اچھے سے کام کرتا ہے اور چونتیس پرسنٹ اس میں پایا جاتا ہے آپ کا پوٹاس پوٹاس کا کام تو آپ سبی کو پتا ہی ہوگا پوٹاس خاص کی وجہ سے آپ کے پولے میں دانیں اچھے سے آتے ہیں دانیں پورا بھرے ہوئے آئیں گے ساتھ سے ساتھ بالیاں نکلتے سمجھے اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو بالیاں نکلنے میں کافی مدد کرتا ہے ساتھ سے ساتھ آپ کے جو تنے ہوتے ہیں اس کو بھی کافی مجبوط پڑتا ہے آپ کی فسل کو گرنے سے بھی یہ بچاتا ہے تو اس لئے ہمیں دینا نپک جیرو باؤن چوٹس کیونکہ اس میں نائٹروجن نہیں ہوتا اس لئے ہمیں ڈیڑھ کلو گرام یوزیا الگ سے دینا ہوتا ہے یوزیا کا کام تو آپ سبھی کچھ پتا ہی ہوگا نائٹروجن آپ کے پوزے کے بکاس میں مدد کرے گا ساتھ سے ساتھ جو آپ کی پتیاں پی لی ہیں وہ آپ کی پتیاں ہری بھری ہو جائیں گی تو اس پر آپ کو کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کا چھڑکا کرتے ہیں تو کافی جلدی آپ کو اس کا جو ریسپونس ہے وہ مل جاتا ہے بولان کھات آپ کو سو گرام دینا ہے اور بولان کھات کے تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بولان کے کیا کیا لاب ہوتے ہیں پھر بھی ہم تھوڑا بھوٹ یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو جو بولان کتو ہوتا ہے وہ آپ کے پودے میں کیا کرتا ہے آپ کے جو پودے میں پراغن والی پرکیلیاں ہوتی ہے ملک آپ کے پودے میں پھول بننے والی پرکیلیاں میں کافی مدد کرتا ہے کافی اہم کام ہوتا ہے یعنی سمجھ لیجئے اگر بوران کی کمی ہو گئی تو پودھا آپ کا صحیح سے گروہ نہیں کر پائے گا تو اس لئے آپ کو بوران کھار دینا چاہیے جب ہم اپنے پھول نکلنے والی عوصہ سے پہلے نہیں بالے نکلنے سے پہلے دیتے ہیں تو وہاں پہ اچھے سے اور کام کرتا ہے پڑاگر میں کافی مدد کرتا ہے جو پڑاگنلی بنتی ہے اس کے نرمان میں پھل کے نرمان میں پھول کے نرمان میں دانہ بننے میں کافی یہ مدد کرتا ہے تو بوران کھار آپ کو ضرور دینا اس سمیں سو گرام ماترہ پرتیک اکڑ کے حساب سے اگر آپ دانے داد اولوڑک بھی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا احتمال آسانی سے کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کسان بھائیو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے نیچے کمنٹ باک سے وہاں پہ آپ اپنے سارے سوال پھول سکتے ہیں میں آپ کے سارے سوالوں کا ریپلائی ضرور کروں گا چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ویڈیو لیکنے کے لیے دھنے بات